کلرک کی موت وہ رات بہت اچھی تھی جب بہت اچھا کلرک ایوہ دیمیترک چرکوف تھیٹر کی دوسری کتار میں بیٹھا دوربین کی مدد سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ سٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا کہ دفتن لفظ دفتن بہت پٹا ہوا ہے لیکن مصنف اس سے بھاگ کیسے سکتے ہیں جبکہ خود زندگی میں حیرت انگیز باتوں کی کمی نہیں تو دفتن اس کا چہرہ متغیر ہوا دیدے اوپر کی طرف چڑھ گئے سانس رک گیا وہ دوربین سے مو ہٹا کر اپنی نشست پر دہرا ہو گیا اور آخ چھین یعنی اسے چھینک آئی اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے چھینکے کسان پولیس انسپیکٹر یہاں تک کہ بڑے بڑے سرکاری افسر بھی چھینکتے ہیں ہر شخص چھینکتا ہے ہر شخص چراکوف کو ذرا بھی گبراہڈ نہ ہوئی اس نے جیب سے رومال نکال کر ناک موچھی اور اچھے تربیت یافتہ انسان کی طرح اپنے چاروں طرف مڑ کر دیکھا کہ میری چھینک کسی کے لیے خلل انداز تو نہیں ہوئی اور اب تو سے واقعی الجن محسوس ہوئی کیونکہ اس نے دیکھا کہ پہلی کٹار میں بلکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک مختصر سا بڑا شخص بڑی احتیاط سے اپنی گنجی چاند اور گردن کو اپنے دستانے سے صاف کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑھ بڑھاتا جا رہا ہے چراکوف نے پہچان لیا کہ یہ بڑا شخص وزارت رسل و رسائل کا سیول جنرل بریزہ لوف ہے اس پر چھینک دیا چراکوف نے سوچا یہ درست ہے کہ میرا افسر نہیں لیکن پھر بھی برا لگتا ہے مجھے معافی مانگ لینی چاہیے چراکوف کچھ خانس کر آگے کی طرف جھکا اور جنرل کے کان میں اس نے چپکے سے کہا جنابِ آلی معاف کیجئے گا مجھے چھینک آگئی میرا ہرگز مقصد نہیں تھا کوئی بات نہیں مجھے معاف کر دیجئے میں یہ پہلے سے سمجھی بوجی چیز نہیں تھی مہربانی کر کے آپ خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے مجھے سننے دیجئے چراکوف کچھ بخلا گیا ندامت آمیز انداز میں مسکرائیا اور سٹیج کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا وہ ایکٹروں کو دیکھتا رہا لیکن اب اپنے کو خوش نصیب انسان محسوس نہ کر سکتا تھا پریشانی اسے کھائی جا رہی تھی انٹرول میں وہ بری جالوف کے نزدیک پہنچا کچھ دیر تک کچھ کچھ آتا رہا اور آخر ججک پر کابو پا کر زیر لب بولا جنابی آلی میں نے آپ پہ چھنک دیا معاف کیجی آپ جانتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا اچھا میں تو اسے بھول بھی گیا اسے دہرانا ضرور ہے کیا جنرل بولا اس کا نچلا ہونٹ بے سبری سے پھڑک رہا تھا کہتا ہے میں بھول گیا لیکن اس کی نظروں کا انداز مجھے پسند نہیں جنرل کی طرف سے غیر مطمئن انداز میں دیکھتے ہوئے چراکوف نے سوچا مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اسے سمجھانا چاہیے کہ میرا منشہ نہیں تھا یہ تو فطرت کا قانون ہے ورنہ وہ سمجھے گا کہ میں اس پر تھوپنا چاہتا تھا اگر ابھی ایسا نہیں بھی سوچا تو بعد میں سو سکتا ہے گھر پہنچ کر چراکوف نے اپنی بیوی سے اپنی غیر شریفانہ حرکت کا ذکر کیا اسے ایسا محسوس ہوا اس کی بیوی نے پورے قصے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی یہ صحیح ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چونگ گئی لیکن جب معلوم ہوا کہ بریزا لوف ہمارا افسر نہیں ہے تو اسے اتمنان ہو گیا لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ تم جا کر معافی مانگ لو وہ بولی ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں کسی محفل میں بیٹھنے کا سلیکہ نہیں ہے یہی تو بات ہے میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا رویہ عجیب تھا ایک بات بھی اکل کی نہیں تھی اس کے علاوہ بات کرنے کا وقت بھی نہیں تھا دوسرے دن چراکوف نے اپنی نئی وردی پہنی بال کٹوائے اور بریزا لوف کے پاس اس واقعے کو سمجھانے کیلئے چل دیا جنرل کا ملاقاتیوں کا کمرہ درخواست گزاروں سے بھرا ہوا تھا خود جنرل وہیں موجود تھا اور درخواستیں لے رہا تھا چند لوگوں سے ملاقات کے بعد جنرل نے چراکوف کے چہرے پر نظر ڈالی حضور کو یاد ہوگا کل رات میں کلرک نے کہنا شروع کیا میں نے چھینک دیا تھا ارے ایسا ہوا کہ میری درخواست ہے ہش یہ کیا بکواس ہے جنرل بولا تمہیں کیا چاہیے اس نے دوسرے شخص سے محاتب ہو کر پوچھا میری بات بھی نہیں سنے گا چراکوف نے سوچا اس کا رنگ زرد پڑ گیا اس کے معنی یہ ہے کہ اسے میں ہے ایسے وقت تو میں چھوڑ نہیں سکتا اسے سمجھانا ہی پڑے گا آخری درخواست لینے کے بعد جب جنرل اپنے کمرے میں جانے کے لئے مڑا تو چراکوف بدبداتا اس کے پیچھے چل دیا معاف کیجئے حضور انتہائی شرمندگی کے احساس کی وجہ سے مجھے حضور کو تکلیف دینے کی ہمت پڑ رہی ہے جنرل نے اس کی طرف دیکھا کہ بس اب چیخنے والا ہے اسے چلے جانے کا اشارہ کیا آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں جناب وہ بولا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا مزاک؟ چراکوف نے سوچا اس میں مزاک کی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی اس کی عقل میں نہیں سماتی اور جنرل بنا ہے اچھی بات ہے اب میں ان حضرت کو اپنی مادرت سے پرشان نہ کروں گا ایسی تیسی میں جائے اپنی اب دوبارہ نہیں جاؤں گا صرف خط لکھ دوں گا بس اب بلکل نہیں جاؤں گا گھر جاتے ہوئے چراکوف بس یہی سوچتا رہا لیکن اس نے خط نہیں لکھا بہت سوچا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ لکھے کیا اس لیے دوسرے دن اسے پھر جنرل کے یہاں جانا پڑا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے کل میں نے حضور کو زحمت دینے کی جرت کی تھی جنرل نے اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے کہا اس لیے نہیں کہ میں آپ کا مزاک اڑانا چاہتا تھا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا میں تو معذرت کے لیے آیا تھا کہ میں نے چھینک کر آپ کو تکلیف پہنچائی اور جہاں تک آپ کا مزاک اڑانے کا سوال ہے ایسی بات تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میری حمد کیسے پڑ سکتی ہے اگر ہم نے لوگوں کا مزاک اڑانا شروع کر دیا تو پھر کوئی عزت ہی باقی نہ رہ جائے گی اپنے سے بڑوں کی عزت ہی نہ رہ جائے گی نکل جاؤ یہاں سے جنرل چیخا غصے کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا جی کیا چراکوف جو خوف سے سہم گیا تھا حق لانے لگا نکل جاؤ جنرل نے پاؤں پٹکتے ہوئے دھورایا چراکوف کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی وہ دروازے کی طرف مڑا تو اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ نظر آ رہا تھا سڑک پر پہنچا اور چلتا گیا لڑکھراتا ہوا وہ بالکل بے حص ہو گیا اپنے گھر پہنچا اور اپنی سرکاری وردی پہنے پہنے جس ہلیے میں تھا اسی میں سوفے پر لیٹ گیا اور مر گیا